تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا سنیے بھی اور سمجھئے بھی اور پھر غور بھی کیجئے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے قدموں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ابتدان میں پڑھتا اور اشار تو اس کے بہت زیادہ ہیں لیکن کچھ اشار ہم نے برکت کے لیے اللہ حضرت کے قلام کو پڑھتے ہیں کچھ اشار بطور خاص جو شاید آپ میں سے بہت سارے حباب نے نہیں سنے ہوں گے ان کو تھوڑا کچھ سمجھنے کی کوشش یہ ٹھیک ہے کچھ اشار کی جو مجھے سمجھ آئی جائے وہ میں آپ حباب سے بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں حضرت سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا میں کوشش کروں گا زیادہ جو مشہور اشار آپ نے چاہے وہ نہیں وہ نئے نئے اشار کیونکہ سارے سننے چاہیے یہ شیر سنیے جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں آلہ حضرت نات کہتے ہیں نا جاوہ تو آلہ حضرت کا نظریہ نات نات کہنے کا جو انداز ہے جتنے نات لکھنے کی شرائط ہوتی ہے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نات لکھنے کے لئے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ پہلے ان سب کو پورا کرتے ہیں پھر نات کو لکھتے ہیں دیکھئے آلہ حضرت کہتے ہیں ان کے قصرے قدر سے کھلتے کے کمرہ نور کا ان کے قصر قدر سے پہلے اس کو سمجھیں پھر آپ کو سننے کا لطف ہے قصر کہتے ہیں محل قدر قدر والا یہ لیلت القدر سے زمجھ لیتی قدر والی رات قصر قدر قدر والا محل ان کے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنت میں محل ہوگا وہ کیسا ہے اور اس کے آگے خود جنت کیا ہے جنت کی حیثیت جنت کی ویلیو اس کے آگے کیا ہے جو حضور کو ملے گا کہتے ہیں ان کے قصر قدر سے کھل دیکھ کمرہ نور کا یعنی ایک طرف یہ حضور کے قصر قدر کا منظر ہے اور اس کے مقابلے اس کے سامنے جنت کیا ہے گویا کہ ایک کمرہ ہے کیا ہے کیا ہے حالا جنت کتنی بڑی ہے اس سے سمجھئے کہ فرمایا جو سب سے ادنا جنتی کو جنت میں جو جگہ ملے گی نا وہ اتنی ہوگی کہ جتنی یہ ساری زمین ہے روح زمین کا جتنا خطہ ہے یہ ساری کی ساری سب سے ادنا جنتی کے لیے اتنی جگہ ہوگی جنت کے اندر اتنی جگہ اس کے لیے ہے تو پھر آپ اندازہ کیجئے اوپر چڑھتے جائیں مومنین کے درجات پھر اولیاء اکرام پھر انبیاء ہیں رسول ہیں اور ساری جنت میں وہ سارے سمائیں گے لیکن حضور کے قصر قدر کی آگے اللہ حضور کہتے ہیں ان کے قصر قدر سے کھل دیکھ کمرہ نور کا وہ صدرہ پائیں باغ میں ننہ سا پودا نور کا یہ اب دوسرے مصرے کی وضا ہے پائیں باغ پائیں باغ کہتے ہیں یہ بادشاہ اور پھر بادشاہوں کے بعد جو لوگ بڑا گھر بناتے ہیں ضرورت کے لیے چھوٹا گھر ہوتا ہے جس میں مطلب کہ گھر کے افراد رہ سکے اور گھر کا سمان آجائے محمد آجائے ان کو بٹھا لیا ضرور اتنی لیکن جن کے پاس کچھ کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے بڑا مکان بناتے ہیں تو وہ پائیں باغ بھی بناتے ہیں پائیں باغ ہوتا ہے ٹہلنے کے لیے جس کو بالکنی سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو بڑا خوشگوار منظر بھی ہو جس میں پھل پوٹے وغیرہ لگا لیے جائیں اس کو کہتے ہیں پائیں باغ ابالہ حضرت کہتے ہیں ان کے کسر قدر سے خل یعنی جنت تو ہے ایک کمرہ اور صدرہ کیا ہے جہاں جبریل امین کا مقام ہے اور وہ بہت بڑا درخ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہتے ہیں صدرہ پائیں باغ میں حضور کا جو پائیں باغ ہے اس محل کا اس میں ایک ننہ سا ایک چھوٹا سا پودا صدرہ بھی ہے ان کے کسرے قدر سے کھل دے کمرا نور کا صدرہ پائیں باغ میں ننہ سا پودا نور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں شمائل شریف کا مطالعہ کرینا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف میں امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے الشمائل المحمدیہ کے اندر ایک حدیث پاک نکل کی ہے اس کا ایک حصہ طویل حدیث ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف میں یہ بھی ہے کہ حضور اقنالعرنین تھے اقنالعرنین کا مطلب ہے کہ حضور کی یہ جو بینی مبارک ہے نا یہ لمبی تھی لمبی کیسی تھی آگر سفر ماتے ہیں لہو نورن یعلوہ اس سے نور نکلتا ہوا معلوماتا ماتے ہیں لہو نورن یعلوہ اس سے نور نکلا کرتا تھا اور وہ بقاعدہ نظر آتا تھا آلہ حضرت کہتے ہیں بینی پر نور پر رخشا ہے بکا نور کا اور یہ منظر کیا بیش کرتا ہے گویا کے ہے لیواؤل حمد پر اڑتا پھریرا نور کا ہے لیواؤل حمد پر اڑتا پھریرا ماتے ہیں لیواؤل حمد پر ماتے ہیں لیواؤل حمد پر گرمی ہوتی تو پسید نہ آتا ہے ایک ہمیں پسید نہ آتا ہے ایک حضور کو پسید نہ آتا لیکن وہ کیسا لگتا تھا یہ کبھی ہم پڑے نا شمائل شریف اور جو صیرت نگاروں نے بیان کیا ہے صحابہ نے جو دیکھا وہ بیان کرتے ہیں آلہ حضرت تو بھی شیر کی زبانی بیان کرتے ہیں ایسے تو آلہ حضرت نے جب نصر میں بھی لکھتے ہیں بڑا اچھا نقشہ کھینچتے ہیں لیکن سنیے کہتے ہیں آبِ زر زر سونے کا پانی آپ کہتے ہیں پانی کو زر سونے کا آبِ زر بنتا ہے آریز پرپسینہ نور کا آئے آپ ادھرا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ کیسا تھا سفید سرخی مائل دو رنگ خوبصورت ہوتے ہیں دنیا دو رنگ خوبصورتی کی علامت ہے سفید سرخی مائل یہ دنیا میں اور سفید زردی مائل یہ جنت جنت میں سفید زردی مائل یہ اس وقت خوبصورت اور دنیا میں سفید سرخی مائل اور حضور کا حسن سفید سرخی مائل تھا آپ اندادہ کیجئے اس رخ پر جب پسینہ آتا ہوں آتا ہو دنیا میں بھی کچھ بندہ حسین ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے اس کو بھی پسینہ ہے نا اگرچہ یہ پسینہ اس میں بدبو ہوتی ہے انسانی اوارز ہیں بدبو ہوتی ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بدبو ہی ہے لیکن دیکھنے میں بعض چہروں پر پسینہ اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے تو پھر محبوب کریم کے چہرے پر پسینہ پسینہ تو آلہ حضرت کہتے ہیں تو پسینہ آبِ زرزر بنتا ہے آریز پر پسینہ نور کا مصحفِ اجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا قرآن پر ایسے ہے کہ جیسے اس پر سونے کا خلاف چڑھا ہوا ہے مصحفِ اجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا اور یہ کتابِ کن میں آیا تُرفا آیا نور کا قد جاعتم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب یہاں نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین کے یہی اقوال ہے لیکن یہ دیکھیں کتنے پیارے انداز سے یہ قرآنِ مجید میں آیا ہے اللہ حضرت کہتے ہیں یہ کتابِ کن میں آیا تُرفا آیا نور کا پر غیرِ قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا کوئی معنی نور کا سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے نور والا آیا ہے بچے بچے کو پتا ہے لیکن غیرِ قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا سبحان اللہ یہ دو شیر سنیں ہیں بلکہ اس سے پہلے یہ سنیں سبحان اللہ انجمن والے ہیں انجم بز میں حلقہ نور کا حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو سنیں ہیں انجمن والے ہیں انجم انجمن والے ہیں انجم بز میں حلقہ نور کا چاند پرتاروں کے جھرمٹ میں ہے حالہ نور کا اس کو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤ یہ جو چاند کے گرد کبھی بادل آ جاتے ہیں جو بخارا ٹکھتے ہیں بادل بنتے ہیں چاند کے گرد جب وہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے جو چاند نظر آتا ہے ایک تو وہ خوبصورتی لیکن یہ چاند بھی دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن اس سے بڑھ کر آپ کبھی چاند کو ستاروں کے گرد دیکھیں ستاروں کے گرد پر ستارے ہی ستارے سائٹ پہ ہوں ایسا منظر شہروں میں تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے البتہ البتہ جہاں یہ آلودگی نہیں ہوتی فضائی آلودگی نہیں ہوتی وہاں پر یہ صاف نظر آتا ہے یہ تو وہ چاند ہے جو یہ اس چاند کی بات ہو رہی یہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے جو داغ والا ہے تو پھر آمینہ کے چاند کی کیا بات جن کا چیرہ ہی بیدہ تو اللہ حضرت اس چاند کی بات کر رہے ہیں اور یہ ستارے یہ والے نہیں بلکہ ہدایت کے ستارے اصحابی کن نجوم بے ایہ مقتدی تم محتدی تم ہدایت کے ستارے صحابہ اکرام آپ طرح دیکھئے نا حضور بیٹھے ہو ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر فاروقِ آزم ہیں عثمانِ غنی ہیں مولا علی ہیں اصحابِ اشرا مبشرا ہیں پھر وہیں حضرتِ ابو حریرہ ہو حضرتِ عبداللہ بن عمر ہو حضرتِ سیدنا عمیرِ مواویہ ہو حضرتِ ابو صفیان ہو اور دیگر صحابہ جب بیٹھے ہوں تو حضرت کہتے ہیں ہم لوگ تو صرف سن کر ہی مدہ لے سکتے ہیں میں عالی حضرتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا حضوری بزرگ سمجھتا ہوں جنہوں نے جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا ہے خواب میں کتنی مرتبتیں پہ ہوگا اور وہ کب کب کیسے 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 عالی حضرت کا کلام یہ مشاہدات کا کلام ہے یہ صرف کاغذ کلام پر لکھا نہیں جاتا یہ آنکھوں سے دیکھ کر لکھا جاتا ہے دیکھیں بچہ بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھر آنا نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھر آنا موت موت مقرر ہے ہر کسی کو آئے گی لیکن بعضوں کی موت یقین کیجئے رش کے زندگی بن جاتے ہیں بعض لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کی موت کو دیکھ کر جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا یہ ظاہر ہے تو قبر میں ان کے لئے جو انعامات اور جو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانے والوں کے لئے آخرت میں کیا ہے اور ان کے کیا کیا مزے ہیں یہ دو شیر سوش ہیں اور یہ فلسوہ بڑا صورت اللہ حضرت نے دیکھیں دو شیروں میں سمجھا ہے کہتے ہیں نزع میں لوٹے گا خا کے تر پہ شیدان نور کا جو حضور کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوگا وہ کہتے ہیں نا مولانا حسن عزا خان صاحب جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضاء آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضاء آئی ہے اللہ حضرت کہتے ہیں نزع میں نزع میں لوٹے گا خا کے تر پہ شیدان نور کا مر کے اوڑے کی ارو سے جان تو پٹا نور کا مر کے اوڑے کی ارو سے جان تو پٹا نور کا جب تین سوالات کر لیے جائیں گے نا مومن سے حضور کے عاشق سے محبت رسول میں دنیا سے جانے والے سے تو پھر اس کو کہا جائے گا نم کنومت العرونس سو جا ایسے جیسے دلن سوتی ہیں آپ مجھے بتائیے دلن سوتی ہیں دلن سوتی نہیں ہے وہ تو کسی کے انتظار کرتی ہے اب اس کو اچھے دیکھئے میرے آقا وہ مولا کے فرامین دیکھیں سوتا بچہ بھی حالانکہ بچے کی جو نیل ہوتی ہیں وہ زیادہ گہری ہوتی ہیں اگر سولانے سولانے کی طرف اشارہ ہوتی ہے سو جاؤ سونا غفلت کا سونا ہوتا تو پھر کہا جاتا نم کنومت تفل سو جائے جیسے بچہ سوتا ہے ایسے نہیں فرما نم کنومت العروس ایسے سو جائے جیسے دلن سوتی ہے اپنے معبوب کا انتظار کرتی ہے اسی طرح جو قبر میں سویا پڑا ہوگا اس کا سونا غفلت کا سونا نہیں بلکہ وہ انتظار کرے گا اور مفتی احمد یارخان صاحب میں میرے احمد اللہ لے تو کہتے ہیں وہ انتظار پھر کیسا ہوگا وہ اپنے شیر کے اندر قطع بند ہے وہ فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے آیا ہوں اب کیسے اٹھوں اللہ حضرت نے دیکھی یہ کہا نظامِ لوٹے گا خان کے در پہ شہدہ نور کا مر کے اوڑے گی ارو سے جان تو پٹا نور کا ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے قبروں سے اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا قبروں سے اٹھنا ہے اب اگلا شیر سنیں عالی حضرت کی کیا ہو حقین کیا کسی کی جان تک فکر جاتی نہیں ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سہل اندازی کے ساتھ وہاں سے ہو کر پار بات کہہ کے واپس بھی آجازے ہیں دیکھئے فرماتے ہیں یہ شیر سننے سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں جب قیامت قائم ہوگی نا ہی تو تو سور ٹھونکا جائے گا اٹھانے کے لئے اٹھانے کے لئے سور ٹھونکا جائے گا اس کے آواز بڑی تیز آواز ہی بڑی تیز آواز بڑی تیز آواز اس کے آواز سور ٹھونکا جائے گا اہلِ خبر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور محشر کی طرف دور پڑھیں گے لیکن آلہ حضرت کہتے ہیں جو حضور کی محبت میں اس دنیا سے گیا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس نے اپنی جان دی ہے جس کی محبتوں کا محور و مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی دنیا میں اب کیا ہوگا سور پھنکا جائے گا وہ پڑا ہے نم کنومت الپروز کی آوازوں وہ سورا نہیں اٹھے گا پتہ سورج میدانِ محشر میں سوانیدے پہ آ جائے گا آج اس کا سیدھا رخ ہماری طرف نہیں پوشت ہے اور اس وقت اس کا رخ ہماری طرف ہوگا اچھا سورج اتنی دور ہے تو روشنی کا کیا عالم ہے جب قریب آئے گا پھر روشنی کتنی ہوگی آنکھیں چندی آ جاتی ہے قریب آ جائے آلہ حضرت نے جو شیر میں بات کہی ہے دیکھئے فرماتے ہیں تاب مہرے حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا تاب کہتے ہیں تاب یہ ابھی روشنی ہے نا دیکھنے کی زیادہ تاب نہیں ہوگی یہ کتنے ورڈ کی ہوگی بہت کم اس سے بڑی ہو پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا پھر سورج کو دیکھنا یہ تاب طاقت کو کہتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں تاب مہرے حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا پھر بوندیاں رحمت کی دینے آئیں چھیتا نور کا اب بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی میں آپ کو بتائیں آپ گھر میں سو رہے ہوں اب آپ کو صحیح سمجھ آئے آپ گھر میں سو رہے ہوں کوئی آپ کو اٹھانے کے لیے آئے سب سے پہلے وہ کیا کرے گا آواز دے گا آواز دے گا تو مکان اٹھ جاؤ اب نیند گہری ہو کسی کی نہیں اٹھا دوسرا کام کیا ہے کھڑکی پہ پردے لگے ہیں نا یا بلوان کر دیں گے روشنی ہوگی تو بندہ اٹھ جاتا ہے چند یا کہ روشنی پڑتی نہ ایک دم سے اٹھ جائے گا اگر پھر بھی نہیں اٹھا پھر کیا کیا جاتا ہے اس پہ پانی پھینکو جی پانی پھینکو جی پانی پھینکو جی آپ اگر کوئی زندہ ہے تو اٹھ جائے گا ایسے یہ جدر اب دیکھئے سب سے پہلے سور کھونکا گیا کچھتائے عشق مصطفیٰ سویا ہوا ہے کیونکہ اس نے نہیں اٹھنا پھر نصیر ربی نصیر ربی ایک بات کی ہے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے پشتائے عشق مصطفیٰ وہ سورہ ہے کہ وہ چنگان بڑی سواز ہوگی نہیں اٹھا دوسرا کام کیا ہوتا ہے سوری سوا نیزے پہ آگیا روشنی ہی روشنی لیکن آلہ حضرت کہتے ہیں تاب محر حشر سے چونکے نہ پشتا اٹھنا تو دور کی بات ہے وہ چونکہ بھی نہیں وہ چونکہ بھی نہیں کیوں؟ کیوں؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں ہے اب کیا ہوگا؟ پھر جواب دے تاب محر حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا بوندیاں رحمت کی دینے آئیں چھیتا نور کا چل اٹھ اٹھ حضور کی زیارت کر لے اٹھ حضور کی زیارت کر لے اب وہ کشتہ عشق مصطفیٰ اٹھے گا حضور کے قدموں پہ لوٹے گا اور دامن مصطفیٰ میں پھر جو آ جائے گا وہ سیدھا پھر جنت کی جنت کی سبحان اللہ آگے دیکھیں قصیدہ بہت لمبا ہے میں آخری شعر پڑھ رہا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا بلکل ایک نیا بلکل نیا کلام ہے چند اشار سمات فرمائیں کیسا پر نور وہ سما ہوگا سن کر سمجھئے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری مدینہ تیبہ میں حاضری ہوگا کیسا پر نور وہ سما ہوگا کیسا پر نور وہ سما ہوگا روب رو جب وہ آستان ہوگا روب رو جب وہ آستان ہوگا راہ تیبہ کا ایک ایک ذرہ راہ تیبہ کا ایک ایک ذرہ رش کے سطر ماہو کہے کشا ہوگا رش کے سطر ماہو کہے کشا ہوگا نام کنکا باوق تیرن جو محن نام کنکا باوق تیرن جو محن وجہ تسکین قلب ہو جان ہوگا وجہ تسکین قلب ہو جان ہوگا ہم پڑیں گے درود جیسے ہی ہم پڑیں گے درود جیسے ہی پھر ہمیں درد و غم کہاں ہوگا نفسی نفسی کا زور ہوگا جب یہ قیامت کے احوال قرآن نبیان بھائی بھائی سے بیٹا ماں سے ماں با ہر ایک سے بھاگیں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا لیکن ایک ذات ہوگی جو اس وقت بھی امتی امتی فرمائے جو انالہا کہیں گے نفسی نفسی کا زور ہوگا جب اپنا حامی وہ مہربان ہوگا اپنا حامی وہ مہربان ہوگا خرشید قیامت کی تاپش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں خبران کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایا نہیں خرشید قیامت کی تاپش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں خبران کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایا نہیں نفسی نفسی کا زور ہوگا جب پیش حق مجدہ شواعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے نفسی نفسی کا زور ہوگا جب اپنا حامی وہ مہربان ہوگا اپنا حامی وہ مہربان ہوگا روزے میں ہیں شر وہ بخشوائیں گے روزے میں ہیں شر وہ بخشوائیں گے سب پہ او جو علاہ آیاں ہوگا او گیسوے امبری کا مہشر میں گیسوے امبری کا مہشر میں ہم غلاموں پہ سائے بان ہوگا 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 اللہ اللہ علیہ وسلم کی تاریفات سے حضور کی نات سے وہ تو ممدوحے رب اکبر ہیں ہم سے کیا مرتبہ بیان ہوگا ہم سے کیا مرتبہ بیان ہوگا ان کی سیرت پہ جب چلیں گے سب ان کی سیرت پہ جب چلیں گے سب دور ظلمت سے کل جہاں ہوگا یہ جو ظلمت ہے نا وہ ظلمت کوئی بھی ہو آج آپ دیکھیں جھوٹ جھوٹ فریم دغہ بازی یا اور جتنے بھی نقائص ہیں لوگوں کے اندر مسلمانوں کے اندر اگر یہ سارے کے سیرت مصطفیٰ اپنا لے حضور کی سیرت پہ چلنا شروع کر دیں تو یہ سارے کا سارا یہ جو اندھیرہ ہے نا یہ چھٹ جائے اور نور ہی نور نظر آئے گا ان کی سیرت پہ جب چلیں گے سب دور ظلمت سے کل جہاں ہوگا اے مشرف تو پائے گا راحت زو کے مدحت نرائے گاں ہوگا زو کے مدحت نرائے گاں ہوگا زو کے مدحت نرائے گاں ہوگا کیسا پر نور وہ سما ہوگا روب روب جب وہ آستان ہوگا